نمازِ تراویح کی دعا کیا ہے؟ یعنی تراویح کی نماز میں چار رکعت کے بعد جو کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں استراحت کرتے ہیں کچھ دیر آرام کرتے ہیں چار رکعت کے بعد اس وقت جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا کیا ہے؟ اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو دعا مشہور ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس دعا میں آپ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں؟ وہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ مختصر جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے آپ سمجھ لیں فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صف نمبر چھائیس البحر الرائق جل نمبر دو صف نمبر انتر القاموس الجدید صف نمبر چار سو پیچتر پہ میری چند باتیں ملیں گی اب سمجھئے یہ جو دعا مشہور دعا ہے سبحان دل ملک والملکوٹ سبحان دل عزت والعظمت وغیرہ جو لمبی دعا ہے اس دعا کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے نہ قرآن میں کوئی ثبوت ملتا ہے نہ اس کا ثبوت صحابہ میں ملتا ہے کہیں کوئی ثابت نہیں ہے پھر آپ سوال کریں گے تو پڑھتے کیوں ہیں اسے؟ کیا ضرورت ہے جب ثابت نہیں ہے تو پڑھیں گے کیوں؟ آگے اس کا جواب ملے گا پہلے اس کی حقیقت سمجھئے اس حقیقت کو بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ یہی دعا پڑھنا سنت ہے یہی دعا پڑھنا ثابت ہے یہی دعا اللہ کے رسول صحابہ پڑھا کرتے تھے پھر سمجھئے کہ ناجائز ہے یہ دعا پڑھنا آپ کے لئے کیونکہ ایسی دعا تو اللہ کے رسول نے پڑھی نہیں ہے اس طرح کی باتیں آپ نبی کی طرف جو ہے نبی نے کیا نہیں ہے جو نبی نے کی نہیں ہے اس طرف آپ کیسے منصوب کریں گے اسی لئے آپ یہ دعا پڑھیں گے یا نہیں؟ آگے بیان کروں گا پہلے یہ سمجھ جائیے اس دعا کو جو مشہور دعا ہے اس کو آپ ہرگز سنت مت سمجھئے گا اس دعا کو آپ ہرگز صحابہ کا عمل نبی کا عمل مت سمجھئے گا آگے آپ سمجھئے پھر کیا کرنا ہے؟ حقیقت یہ ہے چار رکانت کے بعد شریعت میں آپ کو مخیر بنا دیا گیا ہے آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ چار رکانت کے بعد کوئی بھی نیکی والا عمل آپ کر سکتے ہیں آپ چاہیں وقت مل رہا ہے تو خانے کعبہ کا تواف کر لیجئے اگر آپ کو وقت مل رہا ہے تو آپ تھوڑی دیر تسبیحات پڑھ لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اگر آپ کو دس پانچ منٹ بیٹھنا ہے آرام کرنا ہے تو اس وقت میں آپ کچھ وقت کے لیے قرآن کی تلاوت کر دیجئے یا خاموسی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جائیے آرام کر لیجئے یا آپ چاہیں تو اسی دعا کو جو مشہور دعا ہے پڑھ لیجئے لیکن سنت مت سمجھئے پھر یہ دعا کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ اس دعا میں جو کلمات ہیں بہت چنیدہ ہیں بہت جامع ہیں بہت بہترین دعا ہے اس میں بہت زبردست طریقے سے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی گئی ہے اسی لئے آپ اگر اس دعا کو پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے اس دعا کی جگہ کوئی اور دعا جو آپ اس سے اور جامع سمجھتے ہیں کچھ قرآنی دعائیں ہیں ان کو پڑھ لیجئے یاد ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار پڑھ لیجئے کوئی اور دعا آپ کو یاد ہے دعا پڑھ لیجئے یا آپ اس وقت کچھ دعا بغیر ہاتھ اٹھائے نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے دل ہی دل میں کچھ دعا مانگ لیجئے اللہ سے آپ سوال کر دیجئے کہ اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے فلاں حاجت ہے پوری کر دے تو وہ جو موقع ہے دو رکعت کے بعد جو دو رکعت کر کے پڑھتے ہیں چار رکعت مکمل کرتے ہیں اس کے بعد بیڑھتے ہیں اس وقت یہ دعا خاص نہیں ہے یہ دعا ثابت نہیں ہے یہ دعا ضروری نہیں ہے اس دعا کو آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن شرط ہوئی ہے میں نے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یا اس دعا کے علاوہ کوئی اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں اب سمجھئے اس دعا میں آپ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں دعا پڑھئے یہ دعا پڑھئے لیکن ہاں صحیح پر کر کے پڑھئے بہت بڑی غلطی ہے دیکھئے کیا ہے سبحانہ پہلے آپ کو دعا پڑھ کے سنا دیتا ہوں سبحانہ دل ملکی والملکوتی سبحانہ دل عزتی والعظمتی اب یہی پر آپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کیا ہے ذل عزتی والعظمتی آپ کیا پڑھتے ہیں والعظمتی عظمت نہیں وہ جو عظمتن ہے نا عظمتن اس کا عربی میں ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے لوگت کی کتاب اٹھا کر میں نے حوالہ دیا ہے ہڈی کا ٹکڑا ہے ہڈی کا ٹکڑا کیا ہے آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ جو ہڈی کا ٹکڑے والا ہے کیا بات ہے غلط بات ہے اسی لئے اگر آپ والعظمتی پڑھ رہے تھے آج سے اس کو درست کر لیجئے والعظمتی مت پڑھئے بلکہ صحیح پڑھئے والعظمتی یعنی زبر کے ساتھ پڑھئے اس میں آپ جزم مت کرئے زبر کے ساتھ کیسے والعظمتی والعظمتی نہیں والعظمتی پھر سے آپ کو پچھلے سے ذرا دورہ دیتا ہوں سبحان ذی العزتی والعظمتی والقدرہ والکبریائی والجبروتی سبحان الملک الحی اللذی لا يموت سبوح قدوس رب الملائکة والروح لا الہ الا اللہ تستغفر اللہ نسألوک الجنت ونعود بکا من النار یہ مکمل دعا ہے اس کو آپ درست کر لیجئے میری دعا جو میں نے بھی پڑھی ہے پڑھ کے آپ کو یہ دعا آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کی ہے آپ اپنی دعا کو اس کے ساتھ ملا لیجئے کہ آپ کیا یہی پڑھتے ہیں یا کچھ اور غلطی کرتے ہیں اس میں اسی لیے یہ چند باتیں بہت ضروری تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق تے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین